سلسلہ گفتگو منتو کے حوالے سے آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ہوں آج کی جو میری گفتگو ہے وہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے کوئی تفسرہ بھی نہیں ہے کوئی تجزیہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سوال کے آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ملک کی موجودہ صورتحال ہے پاکستانی معاشرہ آج جس دوراہے سے گزر رہا ہے یا جن حالات و واقعات سے گزر رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک بڑا اہم ایشو جو اس وقت ہمارے وطن عزیز کو درپیش ہے وہ عدالتی نظام اور اس کا بہران ہے اکثر و بیشتر بچے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں قانون اور عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک غیر یقینی کسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں کے دلوں سے عدالتوں کا جو اعتماد ہے یا جو وہ وقار ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جس طرح کہ ہونا چاہیے لوگ اب عدالتوں میں جانے سے خوف زدہ ہیں یا دردے ہیں یا کہ وہ جو ہے ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں یا ان کے خیال میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے یا جو انصاف کا نظام ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے اس بات کا فیصلہ آپ خود لوگ کریں گے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ وہاں انصاف کا نظام کیسا ہے میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی مجھے ذاتی رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا میں اپنا کوئی خیال یا تفسرہ اس پر کیا کروں ہر شخص اپنے طور پر جانتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ کیسا ہے اور ہم عدل اور انصاف کے کس سطح اور کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی سماج یا کسی بھی معاشرے کی بدحالی اور تنزلی اور تباہی کی کوئی ایک وجہ بیان کرنا چاہے تو میرا خیال ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا نہ ہونا اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی سماج اور معاشرے جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں کانون اور انصاف کی جو بالادستی ہے کسی بھی ملک و قوم کے لیے سب سے بڑی ترقی کی وجہ ہوتی ہے قوم انصاف کے نظام ہی سے ترقی پاتی ہیں اور قوم انصاف کے نظام کے ختم ہو جانے کے باعث ہی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوتے ہیں لہٰذا اس اہم ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں میں نے بہت سے لوگوں سے اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کی بہت سے لوگوں کے سامنے اس سوال کو رکھا مگر مجھے کوئی تسلی بکش یا خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا اور وہ سوال یہ تھا کہ خدا جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں خالق کونوں مکان اور ہمارا خالق ہمارا مالک کے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اگر اس کی سب سے بڑی صفت کا ہم تعین کرنا چاہے تو اس کی سب سے بڑی صفت کون سی ہوگی میرے صاحب نے دو چیزیں لوگ نے رکھی ایک کہ خدا رحیم ہے ایک کہ خدا عادل ہے ان دونوں صفتوں میں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کا تعین کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی یہ وہ سوال ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا اگر عادل ہے خدا اگر منصف ہے تو پھر وہ رحیم کیسا ہے پھر اس کی رحمت کا کونسیپٹ یا تصور کیا ہے اور اگر خدا رحیم ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں اس کا عدل کیسا ہوگا یعنی سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں میں سے اگر ہم کسی ایک صفت کو جو ہے وہ بڑا تسلیم کریں تو وہ کونسی بڑی صفت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لا تداد صفتیں ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام جو گلوائے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں تو یہ صفاتی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہیں وہ صفتیں ہیں اور ان کے جو ہے وہ طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہیں رحمت بھی خدا کی ایک صفت ہے اور عدل بھی خدا کی ایک صفت ہے وہ عادل بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں خدا کی ذات میں موجود ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ہم کوئی ایک صفت کو خدا کی بڑی صفت ماننا چاہیں تو وہ کونسی ہوگی کہ خدا عادل ہوگا یا کہ خدا رحیم ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم جس سوسائٹی میں یا جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم خدا کی کس صفت کو بڑھا لے کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں